بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ کوئی سیٹ اپ قبول نہیں ہے عدلیہ میں تمام جسٹس بہترین کام کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئینوں قانون کی بارہ دستی میں میڈیا کا اہم کردار ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے مطابق آئین کا آرٹیکل پچیس تمام افراد کو مساوی حقوق دیتا ہے آسمہ جہانگیر کانفرنس نے آلہ عدیہ کے ججز سینئر مکلا، سفارتکار، سیور سوسائیٹی کے عراقین نے بھی شرکت کی ہٹل میں آسمہ جہانگیر کانفرنس کا انکات کیا گیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ آلہ عدیہ نے نہ کبھی کسی کا دباؤ لیا نہ لیں گے نہ کسی کو مداخلت کرنے دیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ تمام ججز بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں میں نے جو اپنے فیصلے دیئے اپنے کانشنس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق آئین کو سمجھ کے مطابق، قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیئے ہیں میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی نہ دیکھی نہ سمجھی نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لی اپنے اوپر سپریم کورٹ کے جس سے اس قاضی فائزیسا نے کہا کہ آئینوں قانون کی بالا دستی میں میڈیا کا اہم کردار ہے لیکن بدقسمتی سے ورلڈ پریس فریڈم کے انڈیکس میں پاکستان ایک سو اسی ممالک کی فیرست میں ایک سو پینتالیس فے نمبر پر ہے یہ ہے سوچی مسی طوری نہیں ہے پاکستان ایک سو اگر آپ جیسے روی نہیں ہے اس کی طور پر ہے یہ نہیں ہے کیا لیکی عزیزби کا تک سوٹ ہے مجھے اور مجھے اور مجھے اسی طور پر ہوتا ہے پاکستان پر کا ہوتا ہے باہی اتکان ایساسہ نور چیف جرسس اسلام آباد ہائی کورٹ جرسس سطر ملاللہ نے کہا کہ یہ ضروری ہے آئینوں قانون کے اداروں کو عوام کا اعتماد حاصل رہے چیف جرسس اسلام آباد ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے اپنے خطاب میں کہا کہ فیر ٹرائل انصاف کا بنیادی اصول ہے آئین کا آرٹیکل پچیس تمام افراد کو مساوی حقوق دیتا ہے پاکستان ریپ togeth Thousand calls for the establishment of a Democratic State where ideological justice and rule of law regime supreme the judiciary in this regard has the heavy responsibility of being the pillar of which the values of a country are founded upon and are upheld صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا کہنا تھا کہ وہ چیف جسس آف پاکستان کو سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کی درخواست کر چکے ہیں اور متاثرہ فریق کو اپیل کا حق ہونا چاہیے کانفرنس سے سینئر وکیل علی احمد کرت یورپی یونین کی صفیر اندرولا کامینارہ کینیڈیر ہائی کمیشنر وینڈی گلی مور برطانی ہائی کمیشنر کرسچن ٹینر ہالینڈ کے صفیر واؤچر پلانپ جرمنی کے نائب صفیر ڈاکٹر فلک سیکٹری امبیسی انٹرنیشنل ڈاکٹر ایجنس نے بھی خطاب کیا تقریب میں ججز سینئر وکیل سیول سوسائیٹی کے ارکان سمیت دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک اشرف سٹی فورٹی ٹو مولانا خادم حسین ریزوی کی عرص مبارک کی تقریبات کا دوسرا روز عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری کے لیے آمد کا سلسلہ جاری ہے اور پولس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی اس موقع پر فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں عرص تقریبات کے تین روز ہیں آج دوسرا روز ہے اور آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی حاضری کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے مولانا خادم حسین ریزوی کی عرص مبارک کی تقریبات کا آج دوسرا روز ہے اور عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو کہ اس وقت بھی یہاں پر موجود ہے اور لنگر کا بھی وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے جو کہ یہاں پر لوگ ہیں کارکنان ہیں تحریک لبیکے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مدرسے کے طالب علم ہیں اور عام لوگ ہیں جو یہاں پر حاضری دے رہے ہیں اور عرص کی تقریبات کا آج دوسرا روز ہے سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کی بھی اس موقع پر انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں مولانا خادم حسین ریزوی کی عرص مبارک کی تقریبات کا آج دوسرا روز اور مناظر آپ کے سامنے ہیں دوسرا روز آج اختتام پذیر ہوگا اور سیکیورٹی کے اس موقع پر سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولس کی ایک بھاری نفری ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اور جو علاقہ ہے وہ عام ٹریفک کے لیے کچھ رورس ہیں جو کہ بند کیے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کسیر تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور لنگر کا بھی اس موقع پر وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنمائے اجاز چوہدری کی مسجد رحمت العالمین آمد اجاز چوہدری ٹی ایل پی کے امیر ساد رزوی سے ملاقات کی اجاز چوہدری نے صبر آہ ٹی ایل پی کو رہائی پر مبارک بات پیش کی اور گلدستہ بھی دیا اجاز چوہدری کی خادم حسین رزوی کے مزار پر حاضری فاتحوانی وائیس فیرمن وزیر آلہ شکایات سیل ناصر سلمان بھی ان کے ہمراہ موجود رہے چوہدری اسلم بھی اجاز احمد چوہدری کے ہمراہ اس موقع پر موجود تھے تو پی ٹی آئی رہنمائے اجاز چوہدری نے مسجد رحمت العالمین کا دورہ کیا وہاں پر وہ پہنچے ہیں اجاز چوہدری ٹی ایل پی کے امیر ساد رزوی سے انہوں نے ملاقات کی اجاز چوہدری نے سربراہ ٹی ایل پی کو رہائی پر مبارک بات دی گلدستہ بھی ان کو پیش کیا اجاز چوہدری کی خادم حسین رزوی کے مزار پر حاضری اس موقع پر انہوں نے فاتح خانے بھی کی ہے وائس چیئرمن وزیر اعلیٰ شکایت ناصر سلمان بھی ان کے ہمراہ تھے ٹریفک حادثے میں زخمی نوجوان سرویسز اسپتال میں علاج کے لیے در بدر ہو گیا ایک گھنٹہ گزر جانے پر بھی علاج نہ ملنے پر نوجوان کا شکوا سرجیکل ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر موجود نرس کی مریض سے بتتمیزی نوجوان کا الزام نرس نے مریض کو ایمرجنسی سے باہر نکال دیا شہری کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے علاج نہ ملنے پر شہری انتظامی کے خلاف پھٹ پڑا ٹریفک حادثے میں زخمی نوجوان سرویسز اسپتال میں علاج کے لیے در بدر ہو گیا ایک گھنٹہ گزر جانے کے باوجود علاج نہ ملنے پر نوجوان کی جانب سے شکوا کیا گیا ہے سرجیکل ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر موجود نرس کی مریض سے بتتمیزی نوجوان کی جانب سے الزام لگایا گیا نرس نے مریض کو ایمرجنسی سے باہر نکال دیا شہری کا ایسا کہنا ہے اور علاج نہ ملنے پر شہری انتظامی کے خلاف پھٹ پڑا مریض ہمارے ساتھ ہیں آدھا گھنٹہ کھڑا رکھا ہے دھڑا رکھا ہے ڈوکٹرز نے کہا ہم نے نہیں انجیکشن لگانا جو نرس تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی انجیکشن نہیں لگانا اس کے بعد انہوں نے کہا مریض کیا تو اس کے لئے ہم نے اپولوجی لیٹر لکھ کے دینے کے لئے دیار تھے کہ ہم لکھ کے دیتے ہیں ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں لیکن انہوں نے دھکے مار کے بائے نکال دیا بڑی سے بڑی نرس آرہی آ کے کیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو شکل سے گندے اور گلیز لوگ لگتے ہیں ان کو انجیکشن نہیں لگانا تو یہ ان کی ڈگریہ ہیں یہ دکٹر کی ڈگری سکھاتی ہے کہ کوئی پیشنٹ آج ہے اس کو گندے اور گلیز کہنا یہ ان کی ڈگریہ نے سکھاتی ہے کہ جب کوئی پیشنٹ آج ہے اس کو آدھا گھنٹہ کھڑا رکھنا اور یہ کہنا کہ ہم نے انجیکشن نہیں لگانا ایسے ڈیوٹی پوری کریں گے یہ لوگ اپنے اوپر سے دھکے مار کے ہمیں بائے نکال دیا انجیکشنز ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں ہمیں ابھی تک انجیکشن نہیں لگ سکا نہ ڈوکٹرز نے لگایا نہ نرس نے انجیکشن لگایا پی آئی اے لیز پر لیئر تیارے بغیر لیوری پینٹ کے استعمال کرنے لگا ہے تیاروں پر پی آئی اے اور قومی پرشنم تک پینٹ نہیں کیا گیا ہے مسافروں کو میکسیکو ائر لائن انٹر جیٹ میں بٹھا کر سفر کر آیا جانے لگا لیز شدہ تیارہ لاہور سے کراچی اسلام آباد روٹ پر اڑایا جانے لگا لیز پر حاصل کردہ ائر بس 320 تیاروں کو فلیٹ میں شامل کیا گیا تیاروں کو بغیر پینٹ کے استعمال کیا جا رہا ہے پینٹ ہونے میں 3 سے 4 دن درکار ہوں گے ترجمان پی آئی اے کا ایسا بھی بتانا ہے کہ تیاروں کو بغیر پینٹ کے استعمال کرنا مجبوری ہے مہنگائی کا سونامی تمام بڑی کمپنیز نے ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمت میں پندرہ سے بیس روپے کلو تک کا اضافہ کر دیا ہے میاری برینڈ کا تازہ دودھ ایک سو پچاسی روپے کلو پاسٹریرائز دودھ ایک سو ساٹھ سے ایک سو پینٹسٹ روپے کلو ایک پاؤ دودھ کا پیکٹ بیالیس روپے سے بڑھا کر پینٹالیس روپے کر دیا گیا حکومت کے عوام کو ریلیف راہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تمام کمپنیز نے ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ڈیڑھ لیٹر پیچرائی دودھ کا پیکٹ دو سو پینٹسٹ روپے جبکہ ایک لیٹر دودھ کا پیکٹ ایک سو پینٹسٹ روپے کا ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے بچوں کو دودھ پلانا بھی مشکل کر دیا ہے حکومت اشیاء فردو نوش کی قیمتیں برگرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہونے سے گزارہ مشکل ہو گیا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ شہریوں کا قیمتیں برگرار رکھنے کے لیے دو سکمتیں عملی اپنائے اگر قیمتیں اسی رفتار سے بڑھتی رہی دو گریب اوام مہنگائی کی چکی میں پیس کر رہ جائیں گے کیمرامین رزوان علی کے ساتھ جنید ریاض سٹی پوٹی ٹو سوئی نردرن گیس کمپنی کے سابق مینجنگ ڈائریکٹر عمروز لطیف نے موسک میں سرما میں گیس کی بندش کو خطرہ قرار دے دیا ہے کہتے ہیں پریشر میں اچانک اضافہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے گیس استعمال کر کے چولوں کو لازمی بند کیا جائے سابق مینجنگ ڈائریکٹر سوئی نردرن گیس کمپنی عمروز لطیف نے سٹی پوٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موسک میں سرما میں گیس کا آنا اور جھانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سارفین کو احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی گیس کم ہونے کے بعد پریشر میں اچانک اضافہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے خاصتہ گیس کم ہو گئی ہے چولہ بند ہو گئے تو سب سے پہلے اس کی ویل بند کریں پیچھے سے اس کی سپلائی بند کریں انشور کریں اور اگر خدا خاصتہ آپ نے چولہ جلایا ہانڈی رکھی ہوئی ہے جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ گیس بند ہو گئی ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اس حالت میں نہیں رہنے دینا فوراں پیچھے سے ویل کو بند کرنا ہے اور جب گیس آ جائے پھر خود ویل کو اپن کرنا ہے وینٹیلیشن کو چیک کرنا ہے دیکھیں ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو ایک چیک لسٹ ہوتی ہے اس چیک لسٹ کو آپ نے جو ہے وہ دوبارہ کرنا ہے کہ کیا میری وینٹیلیشن اوپن ہے کیا میری نوب جو ہے وہ کلوز ہے کیا کمرے کے اندر کوئی سمیل تو نہیں آ رہی کیا کوئی چیز کریک اوپن تو گیس کے ویل کے اندر نہیں رہ گئی ہوئی یہ ساری چیزوں کی آپ نے تسلی کرنے کے بعد کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی سبراہی میں سائیکل ریلی، سموگ اور آلودگی کے نقصانان سے اگاہی کے لیے کرتبا چوک سے لیبرٹی چوک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈیپٹی کمیشنر اور سرکاری افسران بھی شریک ہوئے سموگ کے سدھے باب اور آلودگی میں کمی کے لیے کمیشنر لاہور، ڈیپٹی کمیشنر اور سرکاری افسران نے سائیکلیں سنبھال لی سموگ سے اگاہی کے لیے سائیکل ریس کا آگاز کرتبا چوک سے ہوا جو فوارہ چوک سے ہوتی ہوئی لیبرٹی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی کمیشنر لاہور کیپٹن ٹائٹ محمد عثمان نے کہا کہ ایک ماہ کے لیے گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے تاکہ سموگ میں کمی لائی جا سکے اس وقت اگر دیکھا جائے جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں جہاں پر کہ ایمیشنز ہو رہی ہیں یا جو سیکٹرز ہیں جو ایمیشنز کرتے ہیں یا کمبشن کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے آج ریگولیٹ کیا جا رہا ہے آبویسلی پیتری کی گنجائش ضرور ہوگی لیکن جتنا اب ریگولیٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے ریگولیٹ نہیں ہوتا تھا ڈپٹی کمیشنل لاہور عمرشیر چٹھا نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی گائیڈنز کے تحت گاڑیوں کے استعمال میں کمی لائی جا رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ لاہور شہر جو کہ اتنی بڑی عبادی ہے اس میں جو وہیکل امیشنز ہیں وہ فورٹی پرسنٹ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں سموگ کے لیے اور اس کو کابو پانے کے لیے آج ہم پرموٹ کر رہے ہیں سائیکل ریز کے شرکہ نے اس بات پر زور دیا تاکہ آلودگی اور سموگ میں کمی کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ہر فرد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا سرکاری سطح پر سائیکل ریلی کے نکات سے جہاں ان صدادے سموگ کے حوالے سے اگاہی فرام کی جا سکے گی وہیں سائیکلنگ کے کھیل کے فروغ کے لیے بھی محصر کردار ادا کیا جا سکے گا کیمرمن جعفر بٹی کے ساتھ راو دلشاد حسین سیڈی فورٹو نیو سٹوڈیو سے پھل وقت ہے اتنا ہے